خواب کی تین قسمیں ہیں حدیث پڑھ دوں ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فَالرُّعُيَ الصَّادِقَةُ فَالرُّعِيَ الصَّالِحَةُ بُشَّرَ مِنَ اللَّهُ وَالرُّعِيَ تَحْزِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانُ وَالرُّعِيَ مِمَّا يُحَدِّسُ بِهِ نَفْسَهُ رواح ابودعو تو یہ روایت ابودعو شریف میں موجود ہے اس میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خواب تین قسمیں کے ہوتے ہیں ایک خواب تو ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے بیداری کے عالم میں جو کچھ آنکھوں سے دیکھتا ہے جو کچھ سوچتا ہے نید میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کے اس کے ذہن کے سامنے آ جاتی ہیں یہ حدیثِ نفس ہے اس کو حدیثِ نفس کہا جاتا ہے بیداری کے عالم میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اور ماحول کا اثر لیتا ہے نید میں وہی چیزیں متشکل ہو کر ذہن کے آئینے پر آ جاتی ہیں حدیثِ نفس جسے نبی اکمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَمِمَّا يُحَدِّسُ بِهِ نَفْسَ اور خواب کی ایک شکل اور ہے کہ نید میں شیطان غمزدہ کرنے والی پریشان کرنے والی ذہن کو تشویس میں ڈالنے والی چیزوں کو علقہ کرتا ہے اور آدمی خواب میں بھی پریشان رہتا ہے اور خواب سے جب باہر آتا ہے تب بھی ایک عجیب سا انقباز اس کی طبیعت کے اوپر تاری ہو جاتا ہے ایک عجیب سی وحشت میں مقتلع ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہزین من الشیطان ہے یا یہ حلم ہے اس کا نام حلم ہے اگر شیطان کی طرف سے خواب دکھایا جائے تو یہ حلم ہے اور اگر آدمی دن کے اندر بیداری کے عالم میں جو کچھ دیکھے اور نید کے عالم میں وہ ساری چیزیں متشکل ہو کر کہا جائے تو یہ حدیث نفس اگر کوئی اچھا خواب دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یلقا ہے اسے بشرا من اللہ کہا گیا ہے یہ سچا خواب ہوتا ہے تو ایک بشرا یہ اللہ کی طرف سے ایک حلم ہے شیطان کی طرف سے اور ایک حدیث نفس ہے جو خود انسان کے نفس کی گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں جو نید میں متشکل ہو جاتی ہیں موسیقی موسیقی